بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام عباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر آج میں نے کافی زیادہ کوشش کیا ہے کہ آپ کو مارکر سے لکھنا سکھا ہوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور اپنے سامنے ایک ریجسٹر اور مارکر بالکل نیا مارکر ہو پرانے مارکر سے اگر آپ لکھیں کہ تو ٹھیک نہیں لکھا جائے گا نیا مارکر اپنے ہاتھ میں لیں اور سب سے اہم جو بات ہے مارکر کو ٹھیک سے پکڑ لیا تو آپ انگلش اور اردو بڑے خوبصورت انداز میں لکھنا شروع کر دیں گے مارکر کے ساتھ چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں جی یہ مارکر ہے ہمارے پاس اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ چھ سو پانچ ہے اور اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ چھ سو چار ہے یعنی باریک ہے یہ عام دکانوں سے یہ مارکر آرام سے مل جاتے ہیں اگر یہ شکل نہیں ہوگی تو کسی اور شکل میں مل جائیں گے یہ لیکن کٹ والے مارکر مل جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ ماسٹر کلم ہے اس شیب میں بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ہر جگہ سے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ مارکر سے لکھنا کیسے دیکھیں سب سے جو اہم کام ہے وہ مارکر کو پکڑنا کیسے یہ دیکھیں یہ اس کی ایک نوک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے آپ کو میں قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارکر کی ایک نوک جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہے اور ایک نوک چھوٹی یہاں سے دیکھیں اور یہ ترچھا کٹ لگا ہوا ہے ایک نوک بڑی اور ایک چھوٹی آپ یہاں پہ دیکھیں جب آپ مارکر کو رکھیں گے تو اردو میں مارکر کی بڑی نوک ایسے ترچھی ہونی چاہیے یہ ایسے ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے جب میں مارکر کو رکھوں گا تو یہ ایسے علف آئے گا اگر آپ مارکر کو ایسے رکھیں گے تو علف ایسے آئے گا یہ دیکھیں یہ ایسے علف لکھا جائے گا مارکر کو اگر آپ ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں میں تین نشان آپ کے سامنے لگا رہا ہوں ایک یہ والا نشان ہے ایک یہ والا نشان ہے اور ایک یہ والا نشان اگر میں مارکر کو اس نشان کے مطابق رکھوں گا تو یہ ایسے لائن لگے گی اگر میں اس کے مطابق ایسے رکھوں گا تو یہ ایسے لگے گی لائن اگر میں اس کے مطابق رکھوں گا ایسے تو یہ دیکھیں یہ ایسے آئے گا یہ ہے یہ میں صرف سٹوڈنٹس کے لیول پہ آکے سمجھا رہا ہوں سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں خطاتی جو ہے یا جو خطات لوگ ہیں ان لوگوں نے اس چیز پہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا یہ صرف میں سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں بیچ میں خطاتی والے لوگ آ جاتے ہیں نہیں جی یہ تو ایسے ہونا چاہیے یہ بھائی جن یہ سٹوڈنٹس لیول پہ میں آکے سمجھا رہا ہوں صرف سٹوڈنٹس کی لکھائی کو ٹھیک کروانا ہے اب وہ برش کے جو اصول ہیں یہ جو آپ کو میں چیز بتا رہا ہوں یہ ان کے لیے نہیں ہے ہوگی لیکن تھوڑی بہت ہوگی وہاں پہ اصول تھوڑے سے مختلف ہیں یہ دیکھیں آپ غلطی کرتے ہیں مارکر کو ایسے رکھتے ہیں یا کچھ لوگ تو یہ دیکھیں مارکر کو میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بڑی نوک اس طرف ہے آپ دیکھیں اب یہ بڑی نوک اس طرف آ جائے گی یہ دیکھیں یہ انگلش کا سٹائل ہے یہ جب میں انگلش میں لکھوں گا یہ انگلش کا سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ مارکر کا انگلش کا سٹائل ہے یہ ایسے انگلش میں بھی آپ کو بہترین انداز میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا میں لیکن یہ انگلش کا اب کچھ لوگ انگلش میں مارکر ایسے پکڑتے ہیں اور اردو لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے لکھا جائے گا جب مارکر کو پکڑا ہوئی غلط ہے آپ نے آپ انگلش کے لئے مارکر ایسے پکڑیں گے یہ دیکھیں یہ انگلش کے لئے یہ ایسے ہوگا اس کے بھی بقیدہ اصول ہے آپ کو میں سمجھاؤں گا انگلش کے لیکن اب جب اردو کے لئے مارکر کو تھوڑا سے ایسے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے موڑ لوں گا میں جب موڑوں گا تو یہ بڑی نوک اب رائٹ سائیڈ پہ آ گئی ہے یعنی پہلے یہ لیفٹ سائیڈ پہ تھی یہ دیکھیں اب یہ ایسے موڑ کے اب رائٹ سائیڈ پہ آ گئی ہے ابھی میرے ساتھ رہنا آپ نے مارکر کو اگر مکمل آپ نے سیکھنا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں مارکر کو ایسے پکڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے لیں میں کہتا ہوں تھوڑا سا ایسے یہ ایسے اب مارکر جب ادھر جائے گی نا رائٹ ٹو لیفٹ یہ دیکھیں یہ مارکر ایسے ہوگی یہ پریکٹس آپ کریں یہ یہ پورا میں مارکر کو ایسے رکھوں گا یہ دیکھیں یہ ایسے اور ایسے جا رہا ہوں یہ دیکھیں مارکر کو میں نے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے میں نے اس وقت کہا تھا نا یہ سیدھی لکیر ایسے یہ ایسے رکھ کے میں نے ایسے کیا یہ یہ لائن آپ کو لگانا آنا چاہیے اور جب مارکر لیفٹ ٹو رائٹ آئے گا یہ ادھر جا رہا ہے اور جب واپس آئے گا تو تب بھی ایسے ہی ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب مارکر واپس آ رہا ہے جب مارکر واپس آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے یہ بھی آپ ایسے ہونا چاہیے اور ادھر جاتے وقت بھی ایسے یہ پریکٹس تو آپ لازمی کریں نا یہ دو کام تو آپ کو آنے چاہیے اب میں اگر بے لکھوں یہ دیکھیں ادھر سے ایسے مارکر کو رکھوں گا ادھر سے بریک اور واپسی میں نے ادھر جانا ہے اور اوپر جانا ہے تو بریک آپ دیکھیں مارکر کو ایسے میں پکڑوں گا یہ ایسے بے لکھنے کے لیے یہ مارکر ایسے آئے گا مارکر کو ایسے نہیں رکھوں گا تھوڑا سا ترچھا تھوڑا سا مارکر کو ایسے ترچھا رکھ کے میں ایسے جب آنگا تو یہ یہ جو چیز ہے یہ خود بخود موٹی ہو جائے گی جب مارکر کو میں ایسے پکڑنے کا انداز ٹھیک ہوگا یہ اس رینج میں پکڑوں گا یہ دیکھیں یہ ترچھا یہ دیکھیں یہ ایس اب مون کی شکل بنا دیں آپ یہ دیکھیں جب مارکر کو میں ایسے پکڑوں گا تو ایدھر سے ہوں گا تو خود بخود باریک ہوگا جب میں ایسے گھومنے لگوں گا تو یہ چیز خود بخود موٹی ہو جائے گی مارکر کو ایسے پکڑنا دیکھیں میں اس کی کافی ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی آپ نے غور سے ویڈیوز دیکھ نہیں دیکھیں ایدھر سے بھی مارکر استعمال کر رہا ہوں یہ ایسے جب میں اب مرنے لگا ہوں تو دیکھیں خود بخود موٹا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ ایسے یہ چیز خود بخود موٹی یہ نیچے والا مارکر کو پکڑنا آپ نے صرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ہوں گا ایدھر جب ایدھر آ رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چیز خود بخود موٹی ہوگی ہے یہ ایسے دندانے جب بھی بنیں گے تو بریک بنیں گے یہ اور ایک چیز ہے سلائیڈ والی رہے یہ دیکھیں مارکر کو ایسے رکھیں گے اور ایسے آئیں گے یہ تین چار چیزیں ہیں صرف یہ دیکھیں مارکر کو ایسے رکھا ہے میں نے یہ ایسے آ رہا ہوں ایسے رکھا ہے ایسے آ رہا ہوں اور ادھر آتے آتے بلکل بریک ہو جانا یعنی بریک بڑے کونے سے آپ نے کرنا یہ دیکھیں یہ بڑے دندانے ایسے اور ایسے دوبارہ دیکھیں یہ یہ بریک یہ یہاں تک ایدھر سے پھر سلائیڈ والا رہے ہیں ایسے دندانے ہمیشہ بریک ہوں گے جہاں بھی بنیں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹا لف اور ایدھر سے سواد کا دونوں حصوں کے میں موٹا کر دوں تو بڑا جیب لگے گا ایک حصہ ایسے بریک یہ پریکٹس سے آپ کو ساری سمجھ آ دیں گے یہ نیچے ہوتا ہے پیٹ یہ ہمیشہ موٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے جیسے یہ دیکھیں بیال احباب ایسے ہی سواد کا یہ پیٹ ہے یہ بھی پیٹ ہے یہ بھی پیٹ ہے یہ ہمیشہ موٹا ہو جائے گا اب دیکھیں میں لکھ رہا ہوں میم ایک ڈاٹ ایسے لگاؤں گا اب میں ایدھر آنا ہے یہ دیکھیں یہ مارکر ایسے آئے گا جب بالکل مارکر سیدھا نیچے آئے گا تو کتنا بری خود بخود ہو جائے گا یہ کیونکہ مارکر کو ایسے لے کے آ رہا ہوں یہ ایسے آپ کیا کرتے ہیں آپ مارکر کو ایسے کرتے ہیں اور ادھر سے ایسے ایسے آتے ہیں یہ مارکر کو ایسے رکھتے ہیں ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا یہ یہ ایسے دال ہوگا تو یہ دیکھیں مارکر کو ایسے رکھیں یہ ایسے ایسے اور ایسے یہ دیکھیں دال یہ ایسے اور جب یہ بری آپ نے بڑے کونے سے بنا دینا دندانے جب بھی بری کرنے ہیں یا کوئی بھی چیز بری کرنی ہے بڑے کونے سے کرنی ہے یہ یہ دیکھیں یہ ایسے پھر اب ادھر جب آؤں گا تو خود بخود جب مڑنے لگوں گا تو یہ چیز یہ ایسا موٹائی میں آ جائے گا اگر آپ اس پوری ویڈیو میں جج کریں تو صرف مارکر کو پکڑنے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے یہ اس انداز میں مارکر کو اس انداز میں پکڑنا یہ ہے جب ادھر آئے گا مارکر ایسے آگے توڑا پھر یہ بڑی نوک صرف آ جائے گی ہے دیکھیں یہ صرف یہ بڑی نوک ایسے آ رہی ہے مارکر کو آستہ آستہ ایسے گھمانا ہے آپ نے صرف تین چار جگہوں پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا یہ ایسے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے بھی نہیں یہ دیکھیں تھوڑا ایسے اور یہ دیکھیں ادھر سے یہ ایسے جب بھی کسی چیز کو انڈ کریں گے تو اس کو بریک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ ایسے جا رہا ہے اب فائنل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بریک کر دینا ہے بریک کیسے کریں گے تھوڑا سا مارکر کو آپ نے یہ جو بڑا چھوٹا کون ہے اٹھا لینا بڑے کونے کو رہنے دینا الف الف بے جیم اور ڈال یہ چار حروف کی پریکٹس کریں مارکر کے ساتھ اور جیم کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ حصہ اوپر والا بریق یہ اوپر والا حصہ بریق کر دیا ہے اور اس کو موٹا کر دیا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ پھر بھی خوبصورت لگے گئے یہ یہ چار حروف اگر آپ کر لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو استعمال صحیح آ جائے گا اب بے میں لوگ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے کر دیتے ہیں بے میں یہ ایسے یہ ایسے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو ایسے پکڑ کے یہ اور بے کو آپ نے یہ ایسے اور یہ جو آپ کو میں نے سٹروکس بیتایا تھے ان کی پریکٹس کر لیں صرف یہ بڑا لف چھوٹا لف یہ ٹو تھری تین کو ایسے بھی کر سکتے ہیں فور ایسے بھی اور ایسے دونوں ٹھیک ہیں اب کیونکہ اس سے آپ نے جیم بنانا ہے اگر جیسے آپ لکھیں گے خبر تو یہ دیکھیں یہ ایسے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ نے جیم کو موٹا کرنا ہے علیدہ میں لکھتے ہوئے اس کو موٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا سا لیس جن کا سائن یہ دیکھیں یہ ایسے یہ جہاں بھی ہوگی باریک ہوگا جیسے یہ دیکھیں یہ یہ ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان سٹروکس کی آپ دیکھیں یہ ترچھا سی ایسے ترچھا سی اور تھوڑا سا ایسے موڑیں گے جو ہی موڑیں گے تو پورا مار کر آئے گا ایسے اور اس کے ساتھ یہ شیپ آف مون شیپ آف مون تو آپ آپ نے بار بار اس کی پریکٹس کی ہے یہ دیکھیں جو ہی یہ ایسے کریں گے تو یہ شیپ آف مون تو دونوں ٹھیک بننے چاہیے نا آپ کے مار کر کے ساتھ یہ سب موٹا اور یہ موٹا یہ پتلے ہوں گے یہ سارے ایسے یہ بنیادی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اگر نہ بھی آئے تو انشاءاللہ میں سمجھاتا رہوں گا ویڈیو ساتھ ساتھ اس کی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہے تو ویڈس اپ نمبر موجود ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں نے جتنی باتیں بتائیں آپ تھوڑی سی ان کے پریکٹس کر لیں پھر انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو امید ہے زیادہ سمجھ آ جائے گی ایسے آرام آرام سے چیزوں کو سیکھیں گے نا تو آپ کے لئے بہتری ہے اور انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی لیکن تھوڑا سا آپ کو سبر کرنا پڑے گا پریکٹس کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی غور و فکر کرنا پڑے گا آپ کو آپ کے پاس مارکر بھی نائے ہونے چاہیے مارکر جب تک نیا مارکر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ٹھیک نہیں لکھ پائیں گے بلکل نیو مارکر مارکیٹ سے خریدیں یہ بڑے کٹ والا بھی خرید سکتے ہیں بریک والا بھی خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بریک ہے ایدھر سے ایسا اس کی دونوں طرف سے یہ ایدھر سے یہ ہے ایدھر سے یہ ہے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں جی ایک لفظ لکھ رہا ہوں شرارت ویڈیو کو میں نے زوم کیا ہوا تاکہ آپ کو صحیح سمجھا یہ دیکھیں دندانے جب بناوں گا بھاریک یہ یہاں تک اور ایدھر سے سلائیڈ والا رے ہے ایسا علف کو بلکل ایسے علف جب لفظ کے درمیان میں آئے گا تو لائن کو ٹچ نہیں کرے گا اور یہ دیکھیں رے بھی بیچ میں آئے گی دوبارہ دیکھئے گا یہ دندانے یہاں تک بھریک اور ایسے نکتے بلکل ایسے لگانے پورا مار کر رکھنا ہے یہ ایسے پورا کٹ یہ دیکھیں علف رے اور یہ ہے اب ایک لفظ لکھ رہا ہوں تفسیر القرآن یہ دیکھیں ایسے علف جیسے مار کر علف میں رکھا تھا مڑے گا تو تھوڑا سا ایسے موٹا اور پھر دندانے بریق اور وہی چیز سلائیڈ والا رہا ہے علف لفظ کے درمیان میں آئے گا تو خلا میں رہے گا سلائیڈ والا رہا ہے اور یہ چیز آپ آپ آستہ آستہ جب پریکٹس کریں گے یہ دیکھیں برداشت لکھ رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو آسانی سے آ جائیں گے جب بھی جوڑنا ہے نا حرف کو بریق نوک کو یوز کرنی ہے آپ میں یہ دیکھیں یہ میں لکھ رہا ہوں نا یہ جیم اب لفظ کو جوڑنا ہے یہ دیکھیں بریق نوک یوز کریں گے سب میں دندانیں بریق اور یہ جوڑ پڑی ریکہ اور یہاں پہ پورا بے یہاں واؤ فکر کرنے سے اور صبر کے ساتھ یہ چیز آپ کو آئی ڈی دندانیں بریق اور یہ سلائیڈ والا اور یہ اور یہ تشریح الف والا انداز یہاں پہ یہ دندان ہیں اور یہ یہ بریق باقی سارا کچھ ویسے کے ویسے دوبارہ دیکھئے گا اس کو پریکٹس جب اب مشک کریں گے تو آسانی سے آپ کو سمجھ آجے گی کہاں سے بوٹا کرنا ہے کہاں سے بریق کرنا ہے چیز کو آپ مشک کرتے رہیں انشاءاللہ دوسری تیسری ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی اچھے طریقے سے کوشش جاری رکھئے گا کوشش آپ نے کرتے رہنا ہے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو بتائیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی